اب آپ کو دنیا کی ایک بڑی تعداد کب ہوتا ہوں جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ زندگی میں کیا کرنا چاہتے وہ لوسٹ ہے ان سے آپ پوچھیں انہیں نہیں پتہ ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین ہم سب جس بابا جی یا منٹور کی تلاش میں رہتے ہیں وہ ہمیں کہاں ملیں گے کون ہو سکتے ہیں آپ کے منٹور آپ کے بابا جی یا آپ کے اطالیق جو آپ کی زندگی بدل سکیں اور آپ کو ایک کامیاب انسان بنا سکیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ منٹور وہ ہو سکتا ہے جس نے یہ سب کچھ حاصل کر لیا ہے جس کی تمنا آپ رکھتے ہیں وہ جو آپ بننا چاہتے ہیں وہ پہلے بن چکے ہوں آپ کے منٹور کے پاس وہ سب کچھ ہونا چاہیے وہ آپ کو مفت مشورہ دے نہ کہ پیسے لے کر کیونکہ جو بابا جی جو منٹور پیسے لیتے ہیں وہ آپ کے کنسلٹنٹ تو ہو سکتے ہیں منٹور نہیں آپ کو کامیاب دیکھنے والا شخص ہی صرف آپ کا منٹور ہو سکتا ہے لیکن اس سے بھی پہلے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا وہ یہ کہ آپ کو خود کو اپنے منٹور کے قابل بنانا ہوگا خود کو اس سانچے میں ڈھالنا ہوگا وہ جوتیاں سیدھی کر کے اپنے آپ میں سے وہ میں نکالنی ہوگی اور ہر وہ منٹور پھر آپ کو اپنے پروں کے نیچے لے کر آپ کی زندگی بدل سکتے ہوگی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں ہر کامیاب آدمی کے پیچھے کوئی نہ کوئی بزرگ بابا جی منٹور کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی انسپائریشن کی صورت میں موجود ہے لیکن اس سے پہلے انہوں نے خود کو اس قابل بنا لیا ہوتا ہے کچھ کام آپ کو کرنے ہوں گے نمبر ایک آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں اپنی خوبیاں اپنی پوزیٹیو چیزیں آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کے اندر کامیابی کو حاصل کرنے کی شدت کس حد تک ہے آپ کیسے خوش رہ سکتے ہیں کیونکہ ہر ایک ہی خوشی کا میار مختلف ہے آپ کے سامنے کون سے لوگ ہیں جنہیں آپ کامیاب سمجھتے ہیں اور ان کے پاس ایسا کیا ہے جو آپ کو پسند ہے نمبر دو اب وہ تمام چیزیں آپ ایک کاغذ پر لکھ لیں اب آپ کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں ایک کامیاب تاجر بننا چاہتے ہیں بہترین کھلاری بہترین طالب علم بہترین دیندار انسان بننا چاہتے ہیں آپ یہ کاغذ پر لکھ لیں اب ان میں سے پھر وہ کاروبار پیشہ نوکری شعبہ زندگی کچھ چیز پسند کر لیں منتخب کر لیں لیکن یہ کام آپ کو انتہائی امانداری سے کرنا ہوگا ایسا کام جو آپ کو مطمئن رکھ سکے آپ کو خوش رکھ سکے اس طرح کہ آپ ساری زندگی یہ کام کرنے کو تیار ہو نمبر تین اب آپ ان کامیاب لوگوں کی زندگی کا متحلہ کریں اس کا جائزہ لیں دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں اور نمبر چار اب آپ ان میں سے کم اس کم چیزیں منتخب کریں اور ان کو ایک سائٹ پر کر لیں نمبر پانچ اب آپ نے سیکھنا شروع کرنا ہے جتنا ہو سکے ان تمام علوم پر مہارت حاصل کریں سکلز سے جدو جہد شروع کریں اور نمبر چھے اب آپ ایک منٹور کے لیے تیار ہیں جو آپ کو راستہ دکھانے کے لیے موجود ہوں گی لیکن آپ کو سامنے راستہ موجود ہے اب آپ کو دنیا کے ایک بڑی تعداد کب ہوتا ہوں جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ زندگی میں کیا کرنا چاہتے وہ لاؤسٹ ہے ان سے آپ پوچھیں انہیں نہیں پتا ہوتا ہے کب کرنا چاہتے ہیں انہیں نہیں پتا ہوتا یقین جانے اب آپ بھی بھاگیں گے نہیں اور یہی چیز آپ کا منٹور دیکھتا ہے کہ کیا آپ اس کی نصیت سننے کے لیے اس کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں بہت سے لوگ صرف اس چکر میں مارے جاتے ہیں کہ I know everything لیکن آپ نے اس frame of mind سے نکل آنا ہے اور آپ نے اس frame of mind میں آنا ہے I know one thing that I know nothing جب آپ یہ frame of mind لے کر اس منٹور کے پاس جائیں گے لیکن یہ منٹور آپ کو ملے گا کہا آپ اپنے گلی محلے میں اپنے اسادسہ میں اپنے ہاندان میں اپنے دوستوں میں دیکھیں آپ کو ان میں سے کوئی نہ کوئی منٹور نظر آئے گا آپ اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کر دیکھیں اگر آپ کو یہ روپ پسند آتا ہے اور آپ کا جواب ہاں ہے تو آپ کو آپ کا منٹور مل گیا لیکن اس سے پہلے آپ اپنے منٹور کی زندگی دیکھیں وہ کہاں کھڑے ہیں ان کے بارے میں روشن تاریخ ہر طرح کی information اکٹھی کریں آپ دیکھیں کہ وہ لالت سے آزاد ہے یا نہیں کیا آپ کو وہ اپنا قیمتی وقت دینے کو تیار ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا وہ آپ کو نصیت کریں گے وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ سیکھنے کیا آئے ہیں ان کی ہدایات پر عمل کریں ان کی بتائی کتابیں پڑھیں ان پر عمل کریں ان کو سنیں ان کو یقین دلائیں کہ آپ ایک جنون انسان ہیں اور آپ کی زندگی میں تبدیلی کا عمل شروع ہوگا کامیابی کے پہلے زینے پر آپ قدم رکھیں گے اور یہ منٹور آپ کے والد صاحب بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ کے استاد بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ کی مسجد کے مولوی بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ کے کوئی اچھے دوست بھی ہو سکتے ہیں کوئی ڈاکٹر بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان کو ڈھونڈنا تلاش کرنا اور کامیابی کے سفر کی طرف جاری رہنا یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے